اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و سید المرسلین و خاتم النبی اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب فضائل اصحاب النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت حدیث نمبر 3649 اردو تجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کا بیان مہم بخاری رحمتر والے نے کہا کہ جس مسلمان نبی آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی یا آپ کا دیدار اسے نصیب ہوا اور وہ آپ کا صحابی ہے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینیہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کی جماعتیں جہاد کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی بھی ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں ہیں تب ان کی فتح ہوگی اور اس موقع پر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت اٹھانے والے تعوی بھی موجود ہیں جواب ہوگا کہ ہاں اور ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی اور اس وقت سوال اٹھے گا کہ یہاں کوئی بزرگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے شاگردوں میں سے کسی بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں جواب ہوگا کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی پھر ان کی فتح ہوگی حدیث نمبر 3650 مصرح صحاب بن راہویہ نے بیان کیا کی ہم سے نظر نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں ابو جمرہ نے کہا میں نے زہدم بن مذرب سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمران بن حسین سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے حضرت عمران رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہیں گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے کرے گی اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا اور نظریں مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے حرام مال کھا کھا کر ان پر موٹاپہ عام ہو جائے گا حدیث نمبر 3651 اردو ترجمہ ہم سے محمد بن کسیر نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے عبیدہ بن قیس سلمان نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ گواہی دینے سے پہلے قسم ان کی زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم کھانے سے پہلے گواہی ان کی زبان پر آ جایا کرے گی ابراہیم نے بیان کیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گواہی اور اہد کے الفاظ زمان پر لانے کی بلے سے ہمارے بڑے بزرگ ہم کو مارا کرتے تھے حدیث نمبر 3652 اردو ترجمہ مہادرین کے مناقب اور فضائل کا بیان اردو بخ صدیق یعنی عبداللہ بن عبی خافہ تیمی بھی مہادرین میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ان مہادرین کا ذکر کیا ان مفلس مہادروں کا یہ خاص طور پر حق ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے جدہ کر دیئے گئے ہیں جو اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کو آئے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ ان کی یعنی رسول کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد تو خود اللہ کر چکا ہے آخر آیت ان اللہ مہانا تک حضرت عیشہ رضی ترانہ ابو سید خدری اور عبداللہ بن عباس حضرت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بخ صدیق النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت کے وقت غار سور میں رہے تھے ہم سے عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو سحاق نے اور ان سے حضرت برال رضی اللہ انہیں بیان کیا کہ حضرت عبو بخ رضی ترانہ نے ان کے والد حضرت عازب رضی ترانہ سے ایک پالان تیرہ درہم میں خریدا پھر عبو بخ رضی ترانہ نے عازب رضی ترانہ سے کہا کہ برا اپنے بیٹے سے کہو کہ میرے گھر یہ پالان اٹھا کر پہنچا دیں اس پر حضرت عازب رضی ترانہ نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ اور رسول اللہ حضرت مکہ سے حجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے حالانکہ مشرقین آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا لیکن جب دوپہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دھوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے اور ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں آخر ایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے پھر میں نے نبی کریو سب سے کے لیے ایک فرش وہاں بچھا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ 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 آرام فرمائیں چنانچہ آپ لیٹ گئے پھر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ آپ بھی تلاش میں نہ آئے ہوں پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چرواہ دکھائی دیا جو اپنی بکریوں ہاکتا ہوا اسی چٹان کی طرح آ رہا تھا وہ بھی ہماری طرح سائے کی تلاش میں تھا میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے تو اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا کیا تم دودھ دو سکتے ہو اس نے کہا ہاں چنانچہ میں نے اس سے کہا اور اس نے اپنے ریور کی ایک بکری باندھ دی پھر میں نے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور میرے لئے تھوڑا سا دودھ دھوہا آرہ شہر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک برطن میں نے پہلے ہی ساتھ لے لیا تھا اور اس کے موں کو کپڑے سے بند کر دیا تھا بند کر دیا تھا اس میں تھنڈا پانی تھا پھر میں نے دودھ پر وہ پانی تھنڈا کرنے کے لئے ڈالا اتنا کی وہ نیچے تک تھنڈا ہو گیا تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ بھی بیدار ہو چکے تھے میں نے ارض کیا دودھ پی لیجئے آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی پھر میں نے ارض کیا کہ اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو چنانچہ ہم آگے بڑھیں اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے لیکن سراقہ بن مالک بن جاشم کے سوا ہم کو کسی نے نہیں پایا وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا میں نے اسے دیکھتے ہی کہا یا رسول اللہ ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریب آپ پہنچا ہے آن ارسل نے فرمایا فکر نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے حدیث نمبر تین ازار چھے سو تریپن اردو ترجمہ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے حضرت انس رجی طرح نے اور ان سے حضرت ابو برسدی طرح نے بیان کیا کہ جب ہم غارسور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ اگر مشرقین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا اس پر آراد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کا کوئی کیا بھی آر سکتا ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہے یہ تھی صحیح بخاری باپ فضائل الاسحاب النبی کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو انچاس سے تین ہزار چار سو تریپن کا تین ہزار چھے سو انچاس سے تین ہزار چھے سو تریپن کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین